بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکلی پولرز کی ریٹ آف ریاکشن میں آپ بات کر دیتے کہ ریٹ آف کیا ہوتا ہے ریاکشن کے کیا ہوتا ہے کیسے ریٹ آف کونسی پانچ چیزیں ہیں جو ریٹ آف ریاکشن کو افیکٹ کرتی ہیں اور وہ کونسی پانچ چیزیں ہیں کانسنٹریشن، ٹائم، پریکشر، سرفیس ایڈیا اور کیٹلیسٹ ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ نے تھوڑا سا ریاکشن کانیٹکس کے بارے میں دیکھا اور اب اے ٹو میں آکے آپ دوبارہ دیکھتے ہیں سو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس لیول کی اورگینک کمیسٹری میں دیکھ کے جانا چاہوں گا یہ جو بھی میں آپ کو کراؤں گا اس سے اسی ہے اس کا آگے ریٹ آف ریاکشن میں تعلق ہے ریٹ ایکویجنز میں خاص طور پر تو ہم جہاں وہ اس کو آپ نے اور سے دیکھنا ہے آپ نے اوریل اے ایس میں پڑا تھا چھنچ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کونسا ری ایکشن تھا آپ کے پاس اس کو آپ نے کہا تھا کہ یہ نیوکلیو فلک سبسٹیٹیوشن ہے ایس این ون ایس این ون ری ایکشن اچھا اس کے بعد اب ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ پاس سی ایج تھا یہ آپ کو پتہ ہے نا ساکھا کو جھو بھی میں اہن پر دکھا آپ نے پڑا ہوا ہے یہ ایس سی ایج تھری تھا سی ایج تھری تھا سی ایل ہے ٹھیک ہے ان کے بعد ایج تھری سی سی پوزٹیف سی ایج تھری سی ایج تھری پیسکلی کیا ہوا یہاں پہ وہ یہ ہوا کہ یہ جو تھا یہ دلٹا پوزٹیف تھا یہ دلٹا نیکٹیف تھا اس نے اپنے انیکٹرون اس کو دے دئیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ساری ریڈ میں نہیں لکھنا پاس OH نیگٹیب بنا اور یہ جو ہے یہ ادھر آتا ہے اور CL نیگٹیب جو ہے وہ سائیڈ پہ آپ نے سائیڈ پہ چلا ہیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے پاس CH3 بنتا ہے CH3 CH3 اور OH بنتا ہے یہ جو پہلا پارٹ آپ نے دیکھا یہ والا یہ جو پہلا پارٹ تھا یہ والا اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ this was slow اور rate determining step clear ہو گیا یہ آپ نے سٹڈی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا رییکشن ہے ہم نے بسٹر سٹڈی کہا لیں اچھا آگے آئیں آپ کو میں ایک اس میں اس رییکشن میں آپ نے دیکھا کہ rate it is directly proportional to the halogenal alkane ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ rate is directly proportional to the halogenal alkane اچھا سوری rate تو proportionality کے sign کو ہٹا کے میں is equal to لکھ کے k لکھ دیتا ہوں آپ لکھ دیتا ہوں anergeno alkane ٹھیک ہے اور اس کی پاور کیا ہے 1 ٹھیک ہے اب یہ 1 جو ہے what is this 1 this is the order of reaction and what is this k this k is rate constant ٹھیک ہے and it depends upon temperature ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز ہے یہ چیز اور آپ کے پاس جو یہ چیز ہے یہ آپ کے پاس rate equation بات گئی یہ rate equation ہم نے through this reaction جو ہے وہ نکال لیے اب یہ آپ نے ایک reaction دیکھا اب ایک کو دوسرا reaction میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرے والے کو دیکھیں آپ نے اس میں کیا آپ c h3 h h cl ٹھیک ہے جب سے آپ نے بنایا c c h3 h h h ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ادھر تھا وہ delta positive تھا delta negative تھا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے oh negative نکالا یہ جو oh negative ہے یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ cl لگایا اور یہ cl ہے وہ اس کے ساتھ tax ہو گیا ٹھیک ہے اس کا جو overall charge بن جاتا ہے وہ negative بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے c ch3 further یہاں پہ h آگیا h آگیا h آگیا plus c negative آگیا ہے آگیا 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 ٹھیک ہو گیا یہ جو phase آپ کے پاس یہ والی this is transition state intermediate state transition state ٹھیک ہے آگیا note کھائے لیا آپ نے this is one step rate k o h halogen 1 1 ٹھیک ہے order with respect to halogen 1 order with respect to o h negative 1 overall order کیا ہو گیا 2 ہو گیا اس وجہ سے یہ sn 2 لیا ٹھیک ہے آپ sn 1 sn 2 کیا یہ پیچھے آپ کے پاس sn 1 reaction تھا اس میں overall order تھا وہ 1 تھا کیونکہ اس میں ایک ہی چیز تھی ٹھیک ہے س س وہ sn 1 تھا یہ جو ہے یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک یہ تھا ایک یہ تھا 2 بن گیا اس کی وجہ سے یہ جو complete reaction تھا یہ sn 2 تھا ٹھیک ہے